او نرمدے 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 بھوکے کو بھوجن پیاسے کو پانی دیتی نرمدہ مئیہ یہ نام سیما گروال ہے میں بنارس کی رہنے والی ہوں میں دوہزار گیارہ میں جبلپر رہنے کے لیے گئی وہاں لوگ رام رام نہیں کرتے وہاں لوگ ایک دوسرے کو نرمدے ہر کر کر صبح کی جائکاری کرتے ہیں یہ چیز مجھے اچھی لگی مجھے لگا کہ نرمدے ہر کا کیا مطلب ہوتا ہے تو پھر لوگوں نے ماں نرمدہ کی پرکرمہ کے بسائم بتایا ان کی مہمہ کے بسائمیں بتایا تو دیرے دیرے رہتے رہتے کئی سال جبلپر میں ہو گئے بہت سالوں کے بعد لگا مجھے بھی یہ پرکرمہ کرنی ہے تو سب نے کہا ابھی آپ کی عمر پرکرمہ کی نہیں ہے تو مجھے لگا نہیں عمر سے لینا دینا نہیں ہے اس کا اکچھا آئی ہے تو کرنی ہے پھر بھی یہ اکچھا آئی تو ضرور ٹلتی جا رہی تھی مہینے ٹل گئے دو مہینے ٹل گئے اچانک سے مجھے لگا نہیں اب اس کو ٹالنا نہیں چاہیے اسے کرنا ہے تو جب میں نے من کو پورا بنا لیا تو لوگوں نے کہا نہیں آپ نہیں جائے بہت کٹھن ہے اور ابھی آپ کی ایسی ایز نہیں یہ بعد میں ہو جائے گی پر میرا من نہیں مانا میں نے کہا نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے میں سائیکلنگ کرتی تھی ماننگ میں تو مجھے لگا میں کیوں نہ سائیکل سے اس پرکما کو کروں پر ڈے میں ہنڈر کلومیٹر چلا لوں گی ایسا مجھے لگا پر سب نے کہا نہیں ہنڈر کلومیٹر آپ نہیں چلا پاؤ گے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پر ڈے چلایے گا یہ یاترہ دو سے دھائی مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی مجھے لگا میرا کلینک ہے مجھے جیادہ سے جیادہ مہینے سوا مہینے کے اندر میں لوٹنا بھی ہے تو میں نے من میں سنکلپ کیا کہ میں ہنڈر کلومیٹر ڈے لی کی رن کروں گی تو یہ اگر چھتیس سو کلومیٹر کی یاترہ ہے تو میں اس کو ایک مہینے کچھ دن میں کر لوگی بس بچار آیا چھبیس فروری کے دن دوہزار اکیس چھبیس فروری کو میں نے من بنایا اور ایک جوڑی کپڑے اور کچھ پیسے سائیکل کے ساتھ چھبیس فروری کو نکل گئی ہو نرمہ دے ہو نرمہ دے نرمہ دے مئی آجائے ہو نرمہ دے ہو نرمہ دے گواری گھاٹ ایک جہاں ہے جو جبالپور میں استثت ہے وہاں سے پرکرما میں نے سٹارٹ کی گواری گھاٹ سے ہوتے ہوئے یہ پرکرما جب میں نے سٹارٹ کی تو امر کنٹک کی دوری وہاں سے تین سو کلومیٹر تھی تو مجھے امر کنٹک پہنچنے میں تیسرے دن میں امر کنٹک پہنچ کے تھی جیسے جیسے یہ یاترہ بڑھتی جا رہی تھی ویسے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو جو جعان جو نولیج جیون جینے کی جو شیلی گھر کے اندر نہیں مل پا رہی تھی وہ شیلی مجھے ماں نرمہ دا کس پرکرما میں روڈ پہ چلتی جا رہی ہوں اور کچھ کچھ انبہو ہوتا جا رہا ہے کہ جیون کو جیا کیسے جاتا ہے کیسے بہت ساری اور سبھدھاؤں میں بھی پریستی سے تالمل بٹھایا جاتا ہے یہ مجھے ہی سیاترہ میں انبہو بہت اچھا رہا کہ لائف میں اتنے ساری پرابلمز آتے ہیں اور ہم لوگ کئی بار گھر میں ساری بیوستہ ہوتے ہوئے اُلج جاتے ہیں تو جب ہم اس پرکرما کے لئے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے لوگوں کو اتنی کٹھنائی سے جیون کو جیتے دیکھا ماں نرمدہ کی پرکرما میں ماں نرمدہ کی اتار چڑھاؤ کو جو دیکھا اس میں لگا کہ جیون جینے کا سہی ڈھنگ یہی ہے جب تک ہم اتنی کٹھنائیوں سے نہیں گجریں گے ہمارے اندر سرالتہ کہاں سے آئے گی سیزالتہ کہاں سے آئے گی تو وہ سیزالتہ سرالتہ کے لئے یہ پرکرما بہت ہی اچھی ثابت ہوئی اور مجھے کرنا چاہیے ہمارے کنٹک کروس ہونے کے بعد میرے جذبہ لگا کہ اب میں کر سکتی ہوں ہمارے کنٹک تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں واپس لاؤ جاؤں گی کافی ٹف تھا کافی اچھائی کھائیوں تک گھاٹی پر سائیکل لے جانا نیچے اتارنا مجھے لگ رہا تھا بس اب نہیں ہوگا مجھ سے پر لگا نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمت خود کو بار بار بولتی گئے کی نہیں کر سکتے ہیں اور بس پھر تو آگے بڑھتے گئے اور جیسے جیسے یاترہ چلتے گئے اور تیسرا دن پانچوا دن دسویں دن تک آتے آتے اور سموث ہو گئی یاترہ بہت سارے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ جات کے لوگوں سے کے بیچ رہنا پڑا اور وہ جو ان کے ساتھ ملاقات رہی وہ جو ان کے ساتھ رہنے کا سمیں بیتا وہ کافی بہت ہی آنند دائک تھا نرمہ دے ہو نرمہ دے نرمہ دے ہو مہیا جائے ہو نرمہ دے امر کانٹر کروس کرنے کے بعد جب ڈنڈوری کروس کرنے کے بعد گھنسور لکھنا دون گھڑڑر وارا پپریہ یہ کروس ہوتے ہوئے کب ہم گزرات پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا چلتے گئے چلتے گئے روز صبح پانچ بجے کی یاترہ شروع کرنی ہے سام کے ساتھ بے تک چلانی ہے کیسا بیدھوپ چھاؤں آئے کہیں کوئی پریشان نہیں ہونا ہے مجھے کھانا مل گیا کھا لیے نہیں ملا تو بھی کوئی ایسی بھوک جیسی محسوس نہیں ہوتی کوئی کمزوری نہیں جیسے لگاتا ہر پل میرے ساتھ ماں ہیں اور کبھی بھی ایسی اداسی آئے تو بس ماں کا سمرن کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے جو بھی لوگ یاترہ میں ٹکرا ہے کافی انجان ہوتی ہوئے جو مجھے سممان ملا جو پریم ملا وہ ماں نرمدہ کا ہی کچھ وہ تھا کہ مجھے یہ چیز ملا میں تو نہیں سوچی تھی کہ مجھے یہ سممان ملے گا پر کافی اچھا انبھا ہوتا رہا اور مجھے سممان اور بھوجن سمیہ پر ملتا رہا میں آگے بڑھیں جب ہم عرب ساگر پہنچے تو ہم 1800 سے 1900 کلومیٹر کی یاترہ کر مجھے نگا یہ کیسا ساگر ہے میں ساگر کے درشن کرنے پانی کو دیکھنے اتنے دور سے آرہی ہوں تو کہیں پانی نہیں تو یہاں پر وہاں کی لوگوں نے کہا کہ یہاں جوار بھاٹا آئے گا تب آپ کو پانی دکھے گا اب اس جوار بھاٹا کیلئے ہم لوگ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا میں صبح پہنچ گئی تھی لگ بھگ 9 بجے عرب ساگر کے پاس لیکن جوار بھاٹا آیا ہے رات کو ساڑھے تین بجے تب تک وہاں سٹے کرنا پڑا اور جوار بھاٹا کا انتظار کرنا پڑا پھر جو ناؤ بلکل نیچے دھسی ہوئی تھی پانی کے آتے وہ ناؤ اپنے آپ اوپر آئی اور وہاں پر ساڑھے تین سو یاتری ویٹ کر رہے تھے اس جوار بھاٹا کا چھے ناؤ تھی چھے ناؤ میں وہ ساڑھے تین سو یاتری ہم سب سفٹ ہوئے اور وہ ساری ناؤ ایک ساتھ چلی اور جیسے جیسے وہ ناؤ چلتی گئی اور عرب ساگر کا وہ بسار روپ جو دیکھنے کو ملا وہ بہت ہی خوبصورت تھا ایوین سب سے پیارا سین جیسے لگا کہ جو انیس سو کلومیٹر کی یاتریہ اس کی تھکاوٹ کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلی اس عرب ساگر کے بیچ جب ناؤ گجر رہی تھی تو لگا کہ ساری تھکاوٹ چلی گئی ہے اس عرب ساگر کو کروز کرنے میں لگ بگ چھ سے سات گھنٹے لگے ہم بھروچ پہنچے بھروچ سے پہلے ایک جھنگ تھی میٹھی تلائی میٹھی تلائی میں سنان ہوتا ہے کیوں میٹھی تلائی اس کا نام دیا گیا کہ عرب ساگر کا سارا پانی کھارا اور نمکن تھا تو وہاں سنان وہاں کی بیوستہیں نہیں تھی تو عرب ساگر کروز کرنے کے باج جو میٹھی تلائی جھنگہ تھی وہاں لوگ سردھالو اسنان مہی کرتے ہیں پھر وہاں کا اسنان لینے کے بار بھروچ اور نیلکنٹ اور ناگیشور بہت ساری جھنگہ آتی گئی اور ہم آگے بڑھتے گئے وہاں سے جب ہم آگے بڑھے تو ایک جھنگا آئی جس کا نام تھا مانڈو بن وہ مانڈو بن بھی عرب ساگر کروز کرنے کے لگ بھگت تین سو سے چار سو کلومیٹر کے بعد یہ مانڈو بن پڑا وہاں بھی کافی اچائی پہ جانا تھا بہت اچھا لگا اس مانڈو بن میں چڑھ کر چڑھنا تو ہو گیا آسان اترنے میں لگا کہ میں اپنے سائیکل کو اور سویم کو سنبھالنے پا رہی ہوں مجھے ہلپ کی ضرورت ہے تو کیا کروں دو پہر کے تین بھج رہے ہیں اور شام تک یہ گھاٹی کروز کر کر ہم کو تو روڈ کو پکڑ لینا ہے نہیں تو وہاں پہ جنگلی جانور بھی ہیں اور ہلتھ کے لیے ٹھیک بھی رہتا وہاں تو بہت جو کھمبھرا ایریا تھا تو میں نے ماں سے پری کیا کہ ماں کیا کرنا ہے اب کیسے میں کراوس کرو راستہ دکھ نہیں رہا ہے تو جیسے ہی ماں سے پری کیا ویسے سامنے سے بائک سے ایک بھائی سائیکل چڑھا اپنی بائک چڑھاتا ہوا آرہا تھا تو میں نے ان کو کہا پلیز ہیلپ میری سائیکل لیچے دروان میں میری مدد کیجئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گی تو یہ سن کر مجھے تھوڑا سا ڈری میں کہ جو انسان اتنے گھنے جنگل میں یہ لائن مجھ سے بول رہا ہے کہ آپ میری مدد کرنے کا مجھے کیا دیں گی تو میں ساتھ سب کچھ بھی دے دوں گی تو بھی کم ہی تھا تو میں نے وہاں پر یہ کہا نہیں آپ کو کیا چشکی کمی ہے بھگوان نے آپ کو اتنا اچھا شریر دیا ہے تو سبھی کچھ ہے آپ کے پاس آپ کو کسی چشکی کوئی کمی نہیں ہے میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں میں نے ان سے اس طرح سے باتیں کی اور اس باتیں کرنے سے مجھے راستہ ملتا گیا وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتے گا اور مجھے راستہ دیتے جلے گئے پھر وہ تھوڑی در کے بات بولے کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں میں بھیل ہوں میں وہ بھیل ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے جب پرکرپا کرنے آتے تھے لوگ تو ہمارے جو بھیل جات کے لوگ ہوتے تھے ان کا سارا سامان چھل لیتے تھے پر اب ایسا نہیں ہوتا اب سرکار نے ہمارے لیے کافی بیوستائیں کر دی ہیں تو ہمارے پاس بھی پیسے ہیں اور ہم اب آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دھن اور کھانے کیلئے نہیں ہوگا تو ہم وہ بھی آپ کو دیں گے گھاٹی کو کروس کر کے روڈ پکڑیا پھر ہم مملے شور مانڈلے شور کی طرف نکل گئے اور اس کے بعد پھر ایک بہت گھنا جنگل آیا کئی کلومیٹر کروس کرنے کے بعد جس جنگل کا نام تھا سیتا بن وہ سیتا بن وہی بن ہے جہاں لوکس پیدا ہوئے تھے اور وہاں بہت ہی خوبصورت ایک حنوان جی کا مندیر ہے آج کی تاریخ میں اور وہاں پہ کہ آج بھی وہ جنگل ہے جہاں ماں سیتا نے اپنا سمیں بتایا تھا اور اس جنگل کو کروس کرنے میں مجھے پچاس کلومیٹر کا وہ جنگل تھا پورے دن لگ گئے اور اتنا خطرناک جنگل تھا کہ وہ جنگل سب بولتا ہے کہ کوئی اکیلے کروس نہیں کر پاتا پر اب تو میں تھی ہی اکیلی تو کروس بھی کرنا تھا کہیں سٹے کرنے جیسی بھی ایسی کوئی سوگدھا بھی نہیں تھی اور مجھے اپنے ٹائم پیڑیٹ کا بھی خیال تھا کہ مجھے ٹائم بھی سب کچھ کرنا بھی ابھی کافی لمبی آترا کی تو میں نے کہیں سٹے نہیں کیا اور میں چلتی رہی اور کسی نے کہا کہ اس جنگل میں شیر ہیں اور سبھی طرح کی جانور ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک اجالا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ چل سکتی ہیں اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے لگا کہ بلکل ہمت تو ہے اور میں کروں ہی بس چلتے گئے چلتے گئے ہاں تو یہ سوال بہت اچھا ہے کہ ہم اس ایک پہنا کی آترا میں روپتے کہا تھے تو جیسے سبھے مورننگ سے لے کے چھے رکھنے کا سمیں آرہا ہے تو مجھے پہنچائیں گے کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں ہم سیف ہوں اور رکھنے کی بے باستہ مل جائے تو میں نے ساتھ بجے جس کا گھر پڑ جائے کوئی رچ ہو کوئی گریب ہو کوئی کسی بھی جات ترمکہ ہو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں میں پرنام کرتی اور اپنے بارے میں بتاتی جو بھی گھر ملتا وہ بڑے سممان کے ساتھ مجھے اندر لے جاتے اور جو بھی ان کے گھر بھوجن ہے بہت ہی پریم سے انہوں نے کھلایا اور وہیں ہم نے نائٹ اسٹے کیا اور پورے مہینے میں میں نے بھوجن خرید کے نہیں کھایا مانگنا بھی نہیں کہیں گے اس کو ایک گیارہ سے بارہ دو پہر کی بجی ہے اور ہم ادھر سے اگر گجرے ہیں تو بس مجھے بھوک لگی ہے تو میں کہیں گئی مان ارمدہ کی پر اکرما کر رہی ہوں اور اسے اسے مجھے بھوجن بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا ہے تو بس اتنا ہی بولنا ہے کہ مجھے بہت پریم سے بھوجن دو پہری میں بھی ملا اور رات کو بھی اور اسی طرح ایک دن آگے بڑھتے گئے سبیری کا ناشتہ نکل لیا پانچ بجے تو صرف پانی پی کے نکل لیتے تھے کچھ بھی ہم نہیں لیتے تھے نو بجے کے بعد جس دکان کے آگے سے گجر جائے مان ارمدے ہر کر کے لوگ بڑے ہی اتصا کے بھاو سے مجھے روکتے تھے اور جو بھی ان کے پاس پوہا یا چاہ یا جلیبی تھی وہ مجھے وہ اپنے دونے پتل میں دیئے نہ وہ پیسے لیتے تھے نہ کچھ وہ کھایا اور آگے بڑے پھر مجھے لگا کہ اب تھوڑی اور بھوک لگ رہی ہے تو ناریل کا پانی ہو گیا یا گنے کا جوس ہو گیا یہ ہی مجھے راستے میں ملا اس کو پیا اور کبھی کبھی تو کھانا نہیں مل پاتا تھا تو بھی کوئی ایسی بھوک محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جنگہ جنگہ یہ ناریل پانی یا آپ کو گنے کا رس مل ہی جاتا تھا بس اور آگے بڑھتے گئے رات کو کوئی دن بھوکے نہیں سوئے بکای دیں مجھے ہر روز دود کی ویوستہ بھی ہو گئی کیونکہ سائگل جلا رہے تھے تف تھا تو بڑے اچھے سے پرکرما ہوتی چلی گئی پہلے دن میں نے چلائی پچھتر کلومیٹر دوسرے دن نبے کلومیٹر تیسرے دن ایک سو پچیس کلومیٹر یہ تینوں کی کاؤنٹنگ بلکل صحیح سے یاد ہے اس کے بعد کب میں نے ایک سو چالیس کلومیٹر چلایا کب ایک سو اٹھائیس کب ایک سو دس یا کب نبے جیسا روٹ مل جائے لازد دے میں نے ون فیپٹی کلومیٹر چلایا ہے انتیم دن تو مطلب مجھے راؤنڈ فگر لگا تھا کہ ہنڈڈ کلومیٹر تو لامسم میں نے پہڑے چلایا ہے چھتیس سو کلومیٹر ہے ایک شروعات کی تھی یادرہ اتر تٹ اتر تٹ خادشتہ اس پر نربدہ کو لانگنا نہیں ہے کہیں نہیں لانگنا اس طریقی کا بنا ہے یہ سارا ماں نربدہ گئی درجہ مل جرمہ ایک اس کا ایک ووی بنا ہوا ہے در سے جائیں جسے مائی کی بگیا سے کلومیٹر کرنا ہے مائی کی بگیا سے کلومیٹر کرتے تو آپ لانگ نہیں رہے ہو اس کا ایک اور روٹ ہے اگر آپ وہاں سے کر دیتے ہو تو لانگ رہے ہو اس طرح سے باقاید آپ کو جنگ دائلا کیا کہ ماں رفعہ 소ائے پر مختلف سکتی leak پر مجھونل ل الجنگ سے اپنے مطلب سکتی there is جنگ دائلا کیا کہ ماں رشتها خوشد رفعہ저 کہ ماں رفعہ زمان Ben took ل Sang Labmedi جنگ دائلا میں خوشد رفعہ نے stable جنگ دائلا آگاje participants مان رمضان لانگنی نہیں چاہیے تو اس یاترہ سے جو سب سے اچھا انبھاؤ یہی رہا کہ جیون جینے کی جو شیلی گھر میں آ نہیں رہی تھی آئے دن ارج رہے تھے پیسہ کم ہے تو بچے پریشان کرتے ہیں یا لائف میں اور بہت ساری پرابلم ہیں کہیں نکہیں مانسک میں سمااز کا فیملی کا بہت سارے کہیں نکہیں دباو لگتے تھے وہ خوشی نہیں ہے جو لائف میں ہونی چاہیے کہیں کہیں ہم رک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں راستے نہیں ملتے تو یہ سیاترہ کو کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا راستہ ہم نکال نہ پائیں یہ راستہ نکالنے کا بہت اچھا طریقہ تھا یہ مان ارمضان کی پریشان اور جو ایک مہنے میں جو پیار سممان اور جو بھوجن ملا مجھے لگا میری ایس 45 ایر ہے مجھے لگا کہ شاید میں نے اتنے سالوں کچھ نہیں کھایا ہو وہ بھوک میری مٹی مطلب جس بھی چیچ کی بھوک رہی ہو وہ بھوجن کی بھوک ہو یا جیون میں کسی اور چیچ کو پانے کی بھوک ہو وہ ساری بھوک مجھے لگا کہ مطلب پوری ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے سب مل گیا تو کوئی بھی جو بھی گھومنے کا ستھان ہوتا ہے کوئی بھی پرکرما ہو مان ارمضان کی پرکرما ہو ایسے ہی اور بھی بہت سارے ہوں گے ملتی ہے اس لئے گھومنے پھرنا آؤٹنگ کرنا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے جو بھی آپ کر سکتے ہو اس طرح کے ٹائم ڈیوٹ کرنا کہیں گھومنے پھرنا بہت ہی اچھا انبھا دیتا ہے تو مان ارمضان کی پرکرما کر مجھے بہت ہی سکون اور شانتی ملی اور میں چاہوں گی کہ اس کا انبھاہ سب لوگ لیں جیدہ سے جیدہ لوگ لیں جو کر سکتا ہے مائنڈ سے اپنے بات سیٹ ہونے کی ضرورت ہے شاری رکھ سکتی سب میں ہوتی ہے مائنڈ سے سکتیوان بننا ہے آپ کو کہ ہم کر سکتے ہیں یہ آپ کو حوصلہ چاہیے اور سب کر سکتے ہیں اس پرکرما کو اور مان ارمضان کی گوتو اتنی شیطلتا ہے ان میں اتنی شانتی ہے کہ جو ان کے کنارے بیٹھے گا وہ جو سکھ کا انبھاہ کرے گا وہ سویاں بتائے گا کہ وہ سکھ کا کیا انبھاہ ہے یدی اچھا شکتی مجبوت ہو تو دنیا میں کوئی بھی کاریا سمپم نہیں ہوتا ہے ایسی ہی جذبے سے بھری تصویر تیندو کھیڑا سے سامنے آئی ہے جہاں جبلپور میں رہنے والی ڈاکٹر سیما اگروال نے ہزاروں کلومیٹر کی یاترہ تائے کر ماں نرودہ کی پرکرما پوری کی بتا دے کی مہلا نے اکیلے ہی ایک دن میں سو سے ایک سو دس کلومیٹر کی دوری تائے کرتے ہوئے لگ بھگ اٹھائیس دن میں یہ پرکرما پوری کی ہے اس دوران تیندو کھیڑا سے گزرنے پر مہلا کا لوگوں نے زوردار سواگت کیا مہلا جے ہوں نرمہ دے مہلا جے ہو نرمہ دے مہلا جے ہو نرمہ دے بھوکھے کو بھوڈن پیاسے کو پانی دیتی نرمدہ مئیہ ہو بھوکھے کو بھوڈن پیاسے کو پانی دیتی نرمدہ مئیہ ہو نرمدہ نرمدہ مئیہ ہو ہجاروں کلومیٹر کی دوری تے کر کے نرمدہ پرکرمہ پر سائیکل سے نکلی مہیلہ ڈاکٹر کا تیندو کھڑا میں ہوا جوڑدار سواگت تیندو کھڑا سے نکلنے والے پرتیک پرکرمہ واسیوں کا سواگت کی پرمپرہ پیڑیوں سے چلی آ رہی ہے وہیں آج نگر کی لوگوں دوارہ جبلپور کی رہنے والی ڈاکٹر سیما اگروال نرمدہ پرکرمہ واسی کا پسپہار مالاؤں سے سواگت کیا گیا وہیں ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ پرکرمہ 26 فروری کو سائیکل کے مادیہم سے پرارمب کی گئی تھی جہاں پر وہاں اکیلی ہی اس پرکرمہ میں گھر سے نکلی تھی ان کے دوارہ سائیکل کے مادیہم سے لگویا ہے ایک دن میں 800 کلومیٹر کی دوری تے کر کے یہ پرکرمہ کی گئی وہیں آج کی ان مہیلہوں کو سندیس بھی دیا گیا کہ آج کی یک میں مہیلہیں کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں تو دی اپاد پنک جمنا مامی دیوی نرم دے نرم دے نرم دے مییا جے ہو نرم دے تو دی اپاد پنک جمنا مامی دے نرم دے نرم دے تو دی اپاد پنک جمنا مامی دے نرم 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 دے بھوکھے کو بھوزن پیاسے کو پانی دیتی نرمدہ مئیہ ہو نرمدے نرمدے مئیہ جائے ہو نرمدے ہو نرمدے نرمدے ہو مئیہ جائے ہو نرمدے